موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر پار آشان ڈریٹ مورنگ بھائی ڈیر پرنس بھوگیش آرند ایک بار پر آپ کے سامنے حاضر ہے دوستو آج ایک نئی اومنگ کے ساتھ کلاس نمبر نائنٹھ لیکچر نمبر نائنٹھ میں سٹارٹ کرنے آیا ہوں اور اکاؤنٹنگ ایکویشن کا چپٹر ہم کر رہے ہیں اور آئی تنگ آپ نے وہ انٹو میرے ویڈیو دیکھا ہو گا cbsc نے 1920 میں نے سلامس کو کیسے دیوائی کیا ہے تین پارٹس کیسے پریپیر کی ہیں part a part b part c اور پٹے part a میں part a میں دو یونٹس ہیں unit 1 and unit 2 اور unit 1 میں دو ٹپکس ہیں unit 2 میں 5 ٹپکس ہیں پٹے اب ہم یوز کر رہے ہیں یہ unit 2 کا کر رہے ہیں unit 2 کا مطلب ہے unit 2 کا مطلب ہے آپ رکارڈنگ اف ترانزیکشن کو دیکھ رہے ہیں بھلے آپ پہلی بار اکاؤنٹس کر رہے ہیں بھلے آپ c a c s کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بیسک کنسیپٹ سبھی کے لیے اپنی کے بلے ہیں تو آئیے اچھی امان کے زیادہ کلاس نمبر نائن کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں میں نے بیٹھنے کا پروسس بتایا لیکچر نمبر نائن ہم کر رہے ہیں دوستو بی ہی بی جولی بی چر فول یہ بات ہمیں معلومی ہے لیکچر نمبر نائن اکاؤنٹنگ ایکویشن لیکچر نمبر نائن اکاؤنٹنگ ایکویشن کہتے ہیں اس دنیا میں ہم سب کو سپنے ضرور بنانے چاہیے بیٹھے ہم سب کے ڈریمز ہونے چاہیے اور جتنے بڑے بڑے ڈریمز ہوں گے اتنی جلدی پورے ہونے والے آپ تو ایک الگ سے کوپی بنائیے اس میں ڈریمز لکھئے کہ آپ لائن میں چاہتے کیا ہیں آپ کا کیا سپنا ہے بیٹھے دھیرو بھائی امبانی جی جتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں ہوئے ان سب نے اپنے ڈریمز بلائے تھے بینہ سپنوں کے چلنا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا اور آپ سکوٹر چلاتے جا رہے ہیں نہیں بیٹھے موبائل ہون ہاتھ میں آگا پتہ نہیں فون کس کو کرنا ہے تو پھر ایسے ایسے کوئی بھی سائٹ آئیے دیکھتے رہیں گے کچھ بھی ہوگا ورڈز ہے پہ میسلز پڑھتے رہیں گے بیٹھے ایسے 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 بیسٹ ہونی ہے تو آپ کا ڈریم ضرور ہونا چاہیے اور آپ سبھی اپنی ایک ڈریم بک بنائیں ان باتوں کے ساتھ میں ربیش آنال آج لیکچر نمبر نائنھ کی طرف چلوں گا لیکچر نمبر نائنھ لیکچر نمبر نائنھ بیٹھے بیٹھے آپ سبھی کو رجسٹر کھول لینا ہے بیٹھے وہ موٹے والا رجسٹر اور میری بک اپنے سامنے رکھنی ہے اور آئیے آج بہت مجھے کرنے والے ہیں ہم پہلے فارمیٹ بنا ڈالیں گے فارمیٹ آف اکاؤنٹک ایکویشن آپ کو پتھا ہے پہلا کولم کیا ہوتا ہے دوسرا تیسرا چوتھا بیٹھے ایسے کا کولم بہت بڑا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے دیکھیں میں نے رنگ برنگ کی لائنے ریوز کی ہے تو میں نے دو شیٹس یوز کر دی دو شیٹس یوز کر دی دبل دبل شیٹس یوز کر دی اگر آپ یہاں دیکھیں تو cùngتا اور اگ 때문에 شیٹس سلس绝 کیے ٹیک ہے جی ہم ساتھ ساتھ قوشن پڑھیں گے ساتھ ساتھ کریں گے آئیا جی ہم کچھ پراکٹس کریں گے پرکٹس کریں گے پرکٹس کریں گے اور اس پرکٹس کے شا sexy نئے نئی باتوں کو سیخیں گے پرانی بات دے ریوائز کریں گے نئی باتیں سیخیں گے پیٹے ہم جتنا ریوائز کرتے جائیں گے ہمارے کو 콘سپ چلیر ہون گے آئیے کوششن نیمبر پانچ اوپن کرلیجے پیٹے میک دہ اکاؤنٹنگ ایکویشن آف دہ فالرین ٹرانزیکشن پیٹے آپ کو چھے ٹرانزیکشن دی ہوئی ہیں آپ کو چھے ٹرانزیکشن دی ہوئی ہیں آپ نے ان چھے ٹرانزیکشن کی اکاؤنٹنگ ایکویشن بنانی ہے مجھے لگتا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو پہلی ٹرانزیکشن آپ نے کی ہوئی ہے دوسری ٹرانزیکشن بھی پتہ نہیں کتنی بار کر چکے ہیں تیسری ٹرانزیکشن بھی آتی ہے آپ کو لیکن پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں پڑی تو اس لئے میں اگر ہوں 4th کی ہوئی ہے 5th کی ہوئی ہے 6th بھی تو کی ہوئی ہے ایک بچہ کہتا ساری کی ہوئی ہے تو سو جاتے ہیں نہیں بیٹے بیٹے پریکٹس کرنے سے ہی باتوں کو clarity ملتی ہے آپ بیلکل سیدھا بیٹیں گے register on کر لیجے پلیز لائنز ڈوا کریے کہ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں آپ accounting equation کی لائنز ڈوا کریں تب تک میں پہلی transaction کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پہلی transaction ہے پیٹے نیتو سنگ ایک لڑکی کا نام ہے جی نیتو سنگ started business نیتو سنگ نے اپنا business start کیا ہم مانتے ہیں کہ business entity assumption سے business الاغے اور نیتو سنگ الاغے 12000 روپے سے question بلکل clear نہیں کر رہا کہ وہ cash لے کر آئی goods لے کر آئی bank balance لے کر آئی کیا لے کر آئی کچھ بھی clarity given نہیں ہے پیٹے question پیٹے لگن آمیں پتہ by default if something is not given then i have to assume something and that i can assume is that he she must have brought cash پیٹے روکڑا لائی ہوگی ہم یہ مان لیں گے default مان لیں گے کی وہ اس نے اپنی capital روکڑے میں دی ہوگی مان لیتے اس نے روکڑا بھی دیا اس نے گھر کا car بھی دے دی یا کچھ assets لے آئی کچھ goods لے آئی مان لیتے اس میں beauty shop boutique boutique ایک کھولا اور پیٹے گھر میں اس کے پاس کچھ سانھیاں پڑی تھی جو اس نے کبھی use ہی نہیں کی تھی بلکل نہیں تھی تو وہ boutique میں goal is سانھیاں لے آئی تو میں کہوں گا goods brought in by me too in his boutique as his capital جو بھی asset آئیں گے بیٹے ہم add کرتے جائیں گے اب اس میں boutique کھولا ہے تو گھر کے کچھ assets لے آئیں پھر بزار سے جو latest trendy چیجے تھی وہ خرید لیں اس میں W سے خرید لیں اس نے الگ الگ جگہ سے جائیں گے لاشپدنگر سے purchase کر لیں اب بیٹے goods اگر وہ لے کر آئی ہے cash لے کر آئی ہے تو بیٹے جتنے بھی assets me too see ہم سب کو جمع کر دیں گے transaction one میں اور وہ سارے کے سارے اس کی capital بن جائیں گے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کہا جو کچھ بھی لے کر آئی cash میں لائی coin میں لائی anything that will be added and it will become the assets capital of me too see the first point i think clear okay خیلی پہلی بات اگر آپ کو clear ہے تو میں ایک ایک point کو کر کے بتاؤں گا میں بھوبیش آنند میں بھوبیش آنند آپ کے سامنے transaction one کی ہلکی سی explanation چاہتا ہوں میرا من ہے کہ آپ لکھ لیں explanation میں نے کم کر دی ہے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کوشنے میں میں نے جاہا جاہا لکھا اب میں نے کم کم کر دی میں نے کام کی باتیں کم کر دی ہے کم کر دی ہے میں نے کم کر دی ہے کم کر دی ہے then we will add all those assets ہم سارے assets جو بھی کچھ نہیں پول آئی ہے ہم اس کو add کر دیں گے اور اس کی capital بن جائے گی بھی بھی کم کر دی ہے سوٹا ہے سوٹا ہے عمد اگر مصدید مصدید ان میں جائے بھی کم کر دی ہے نوڈ یہاں پہ 11 میں آگیا ہے پیٹے اور ایک سال کے بعد وہٹ ڈالنا شروع کرتا ہوں گے آپ ووٹنگ کے لئے کیپیبل ہو جاؤ گے پیٹے ہمیں 16 کے ہو تو پیٹے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنا بھلا بُرا سمجھتے ہو 17 کے ہو پیٹے تو پیٹے آپ کو خود ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو لکھنے سے فائدہ ہوگا یا نہیں یا اتنے لیکچر سے اتنے سارے لوگوں نے یوں تو میں ویڈیوز ڈالے ہیں کیا کوئی اتنا پیل لے کر اتنی ایکسپلینیشن لے کر بتاتا ہے یا نہیں کبھی میں گوگل سے بتا رہا ہوں کبھی انسی آرڈی سے بتا رہا ہوں کبھی میں لکھوارا ہوں کبھی میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کبھی میں لوجکل سمجھا رہا ہوں پسکتے آپ کو خود decide کرنا ہے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے میں ڈیسائیڈ کرنا اس سمیں لیکچر 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 نمبر نائن لے رہا ہوں اور اور میں آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں format of accounting equation میں میں transaction 1 کو پہلے اس equation میں لکھ دوں گا آئے ہم لکھتے ہیں started business started آپ بھی لکھیں گے started business اور میں clear کر دوں گا کیا کیا clear کر دوں گے سب with cash بیٹے یہ بات یہ بات میں clear کر دوں گا میں نے کہا یہ بات میں clear کر دوں گا that she has started business with cash بیٹے جب business start کیا اور cash آیا ہے تو بیٹے cash تو لکھنا پڑے گا نا cash تو ایک asset ہے نا بیٹے cash تو asset ہے نا بیٹے cash کتنا لے کر آئی ڈی تو اے ڈی تو ڈی تو کتنا لائے ہوں تم cash ڈی تو کہتی ہے بارہ ہزار ڈی اکاونٹنٹ آپ سب اکاونٹنٹ ہیں بیٹے آپ سب پیسے کا آنا اور جانا لین اور دین بیٹے وہ چیزوں کی آپ entry کر رہی ہیں اور آپ اس سمیں accounting equation کے تھروہ لین دین کو چیک کر رہے ہیں with the help of double entry system with help of business entity assumption آئیے جی capital بڑھا دی جی نیتو کی نیتو تمہاری capital بڑھ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے بڑھا دو ٹھیک ہے بڑھا دی تو پہلے transaction کا effect میں نے لیا میں آیا جی second transaction کی طرف حضرت بک سے بتائیں پہلے پلکل بیٹے کیوں نہیں بتا ہوں آپ کہوں گے تو کیوں نہیں بتا ہوں میں نے اتنی مہنس سے چیزیں بنائی ہے اب تو دیکھئے smiley اگر ہے سب کچھ آپ کے لئے سب کچھ کچھ ایڈ کیا ہے کیوں نہیں کروں گا پیٹے کیوں نہیں کروں گا یہ بتائیے پرچیز goods costing rupees 4,000 پیٹے پھر دیکھ لیجئے کوشٹل چلا کی کر رہا ہے ہمارے ساتھ پیٹے یہ کہیں نہیں لکھا کی cash میں لیے یا credit میں لیے لکھائیں یہ دیکھو یہ examiner یہ book والا چلا کیا کر رہا ہے پیٹے جاگا چلا کی کام کی نہیں ہے کیوں کی بھوپیش اندھ کے آپ student ہو آپ سے کیا چلا کی کریں گا آپ کو تو معلوم ہے کہ اگر یہ لکھاؤ کہ purchase goods اور یہ کچھ میں نہیں لکھاؤ question silent ہو تو آپ میرے بچے ہونا میرے دوست ہونا میرے بیٹے ہونا تو آپ by default کیا مان ہوگے پیٹے آپ by default cash ہی ماننا اور پیٹے goods کے بینہ کام چلتا نہیں ہے goods تو چاہیے ایک بچہ کہتا ہے کہ اگر 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 goods پہلے سے وہ اپنے capital میں لے کے آتی تب بھی ہاں پیٹے بوٹیک کا example دیا تھا کہ اس میں کچھ ساڑیاں گھر سے لے کر آ گئی کچھ نئی ساڑیاں ملی ساڑی سے خرید لی تو پیٹے goods میں add کرتے جائیں گے goods میں add کرتے جائیں گے تو پہلی بار goods ہے پیٹے اچھا آپ cash میں لے یا ادھارے میں goods خریدیں پیٹے goods تو آپ کے business میں آئیں گی goods کا balance بڑھے گا goods ایک asset ہے کیونکہ آپ ہمشن اس کو بیچیں گے اور اس سے مرافع ہوگا وہ benefit آپ کو ملے گا اس لئے goods is an asset but whether you have paid it or not it hardly matters you know that is a separate aspect that whether I have paid cash or credit if nothing is given to me I will assume that I must have paid Neetu must have paid at T0 in the present tense present tense میں ہی دیا ایسا مانیں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اس کے explanation میں نے پروڑیسی لکھی ہے میرے کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو اچھی لگے گی آپ کو اچھی لگے آپ کو اچھی لگے آپ کو اچھی لگے purchase of goods transaction number 2 مجھے بھالوں میں کیا آپ لکھ رہے ہیں explanations we only purchase things which are valuable and are definitely an asset کیا بڑیا بات ہی ہے میں نے کہا ہم کبھی بھی کبار نہیں خریدتے ہم کبھی بھی obsolete چیز نہیں خریدتے آپ بتائیں آپ fruits خریدتے ہیں گھر کے لیے آم خریدتے ہیں سیب خریدتے ہیں تو کیا جو مرجی سیب آیا جو مرجی آم خریدتے ہیں گھر میں پیٹے ممویں ڈاٹیں گی آپ میرے باق سمجھ لو پیٹے ایک بچہ کہتا ہے سر اپنے تو سبجیاں بھی خریدی نہیں پیٹے آئے گا سمجھ آپ کو سب کچھ خریدنا پڑے گا ابھی چندہ مت کرو سمجھ آرہا بیٹے بھاگتا ہوا بڑا سا تھیلال ہوگے اور سبجی مارکٹ میں جاؤ گے اور آپ ساری سبجیاں خرید ہوگے آپ مجھے بتاؤ جب آپ آم کو خریدتے ہو تو اچھے اچھے آم لیتے ہو یا گندے گندے لیتے ہو یا کوئی بھی لیتے ہو پیٹے اچھے اچھے لیتے ہو تو یہی تو بات لکھی میں نے we only purchase ہم ہمیشہ خریدتے ہیں انہیں انہیں وستوں کو انہیں چیزوں کو which are good and valuable اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے benefit اٹھا پائیں گے اسی لئے وہ ایسے ٹھوتی ہیں تو میں نے یہی پاتھ first point میں لکھی پیٹے کچھ books میں goods کو stock بھی بولا گیا ہے پیٹے ایک ہی بات ہے stock ہمیشہ goods ہی ہوتا ہے تو میرے پاس 10 kg جیسے 20 kg آم 20 kg کا مطلب ہے 20 kg آم کا مطلب ہے stock of goods stock of mangoes 20 kg تو stock اور good synonym کوئی tension کی بات نہیں any column can be prepared یا تو آپ goods کو بنا لیں یا stock کا بنا لیں لیکن پچھلے چار questions کے ہٹ کر آپ یہ ایک ہی چیز کو الگ الگ پہلوں سے بتاؤں گا تو آپ کو وہ چیز زیادہ سمجھ آئی ہی نا اس لئے میں ان سب ہی چیزوں کو الگ الگ aspect سے calculate کر کے وہ چیز بتانا چاہتا ہوں بیٹے اب سوال آتا ہے کہ آپ جب goods خریدتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تو کیا آپ کو payment cash کرنی ہے جب credit یہ تو آپ خرید 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 بڑے گی جب تک کم payment نہیں کرتے یہ آپ کا کرج بن جائے گا this will be your کرج this will be your liability because you have to pay بیٹے جس کو پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو رات کو نید نہیں آتی اور جس کو دینے ہوتے ہیں وہ بیٹے اس گلی سے اس محلے سے پاپ کئی بوسی طرح سے جانا شروع کرتے ہیں بیٹے رات کو نید نہیں آتی کروٹے بدلتا رہتا ہے جس کو پیسے لینے ہوتے ہیں بات کیا کریں بیٹے دھندائے کرنا ہے تو پرچےز گوڈز پرچےز گوڈز پرچےز گوڈز پرچےز گوڈز پرچےز گوڈز پرچےز گوڈز میں پڑھ رہا ہوں statement پڑھ رہا ہوں costing روپیز خورتا ہوتے ہیں تو پہلی بات میں معنوں گا کہ cash میں خریدی ہیں دوسری بات میں معنوں گا کہ میں آج ہی پیمنٹ کردی ہیں تیسری بات تیسری بات جو cash کا balance ہے میں وہاں سے لیس کر دوں گا پر اگر میں اس کو ادھار میں سب سے نہیں گیا پھر میں اس کو لائی بریٹی دکھاتا کرج میں دکھاتا اور اس کا نام ڈالتا کریڈٹرز I think آپ بات سمجھ گئے roman 4 explanation لکھ لکھ لکھے transaction 2 کی by default we always assume that cash must have been paid at the time of purchase پیٹے پہنے یہ تی zero تی zero لکھا مطلب اب آج ہی payment تو بیٹے اس کا double effect کیسے ہوگا ابھی کریں گے accounting equation میں بھی کر کے دکھائیں گے پہلے آپ سوچیں تو صحیح میری جیب سے پیسے جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو چلا جا جا رہے ہیں چلے گئے اس کے بدلے میں goods آگئی بیٹے asset آگئی things آگئی struck بڑھ گیا تو میں goods کو بڑھا ہوں گا اور cash کم کر دوں گا اور کیا مشکل کام کھڑی ہے بیٹے cash کو بڑھانا ہے اور اور ہم اس cash کو کم کرنا ہے اور goods کو بڑھانا ہے بڑھانا ہے تو میں ایک کولمور بنا ہوں گا بیٹے goods کا ایک کولمور بنا دیا دیکھتے ہیں یہاں second point لگ دیا پرچیس میرے میرے ساتھ سا کر رہا ہے میرے ساتھ سا لکھنا ہے پرچیس of goods in cash میں نے اس کو بھی جان کے clear کر دیا کیا clear کر دیا کہ بھائیا cash میں کھڑی دی ہیں کیونکہ کوشٹن چلاکی کر رہا ہے ہم اس کی چلاکی چلنا نہیں دیں گے بیٹے چار ہزار روپے کی goods کھڑی دی ہیں پہلے تو goods آ جاؤ ایک goods آ جاؤ بیٹے پلس چار ہزار ہو گیا بیٹے cash دیا ہے کوشی میں تھوڑی لیلی مائنس چار ہزار ہو گیا چار ہزار پلس چار ہزار مائنس لیابیلٹی پہلے بھی نہیں تھی ابھی بھی کچھ نہیں ہے capital پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی کچھ نہیں ہے 12 ہزار شروع کے جو کیے تھے ابھی بارہ ہی چلتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئیے new accounting equation بناتے ہیں بیٹے ٹھنڈ رکھنی ہے آرام آرام سے چلنا ہے کوئی جلد باجی کرنی ہی نہیں ہے بیٹے 12 ہزار کی capital ہے پہلے 12 ہزار کی cash تھا لیکن اب وہ 12 ہزار کی جگہ assets دو پرکار کی ہو گئے ایک cash اور دوسرا goods ایک cash کے روپ میں ہو گیا اور دوسرا goods کے روپ میں ہو گیا بیٹے دو طرح کی assets ہو گئے یہاں سے دیکھو یہاں سے دیکھو جلد باجی ہی نہیں پہلے میں نے question دکھایا statement پڑھی orally explanation رکھو آئی accounting equation آپ کے ساملے بنا رہا ہوں تو کیا جلد باجی سوڑھ لیں پڑھے آئیے آئیے جی ثرڈ 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 پوائنٹ نہ آ جائیں sold goods to کاجل کاجل تمہیں ہم نے سامان بیچ دیا کاجل لو کاجل سامان لے جاؤ کاجل لے جاؤ لے جاؤ لیکن کاجل سے ایک بات چھپائی چھپائی ہاں میٹے ایک بات آپ نے کاجل سے چھپائی ایک بچہ کہتا صرف کیا چھپائی پوائی سوڑ سوڑ بوٹس کاجل اون کریڈٹ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آتا ہے کاؤسٹنگ روپیز ٹویل ہٹڑ جس کی لاغت جس کی کاؤسٹ آپ کے گھر میں بارہ سو روپے کی پڑی تھی آپ نے کاجل بھلے اس سے آپ کی جان پھرچان تھی آپ نے اس کو پھر بھی بارہ سو میں نہیں بیچا بیٹے بزنس کا مطلب ہے آپ کو بزنس کا مطلب ہے کہا بات ہے گھوڑا اگر گھاس سے پیار کرے گا تو کھائے گا پھر بچے کو سمجھ نہیں آئی میں نے کہا گھوڑا گھاس کھاتا ہے گھوڑا اگر گھاس سے پیار کرے گا تو کھائے گا کیا بیٹے مر جائے گا اس کا مطلب بزنس میں رشتیدھار الگ بزنس اونر الگ دھندہ دھندے کے سامنے ہر چیز سے پروفٹ اون کرنا ہے اسی لئے تو بیٹے ہو تو بیٹے کاجل سے آپ نے پچیس پرتیشت پچیس پرتیشت بیٹے اگر سو روپے تھے تو سو روپے کی اوپر پچیس روپے کھا منافع ایڈ کر کے اس کو بیچا ٹھیک ہے یہ بہت بڑیا آرام سے آرام سے میرے بیٹے آرام سے کوئی جلدی ہے ہی نہیں کوئی جلدی نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے میرے بیٹے میں میں بھبیش آند آپ کے سامنے اس سمیں کھڑا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے دیکھئے 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 ٹرانزیکشن تھلی میں نے بڑی پیاری سی میند کی ہے بیٹے بیٹے کارٹون بنائے ہیں کہ آپ کو جازہ سمجھ آئے آپ کا انٹرسٹ لگا رہے ہیں اور جان کے میں نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے کہ آپ اٹھ کے رہو دیکھو دھیان سے اور آپ کو سمجھ آئے تو بیٹے میں نے نیتو بنائی نیتو کا دھندہ بزنس اور ایک کاجل بنائی نیتو کو کاجل گوٹس دے رہی ہے بجلے میں کاجل ایک وائدہ دے رہا ہے یہ وائدہ رہا ہمارا وائدہ رہا ہمارا کاجل کہتی ہے نیتو تو سن نیتو تُنے مجھے گوٹس دیا نا تُنے میرے پر وشواس کیا نا میں آج وائدہ کرتی ہوں کہ تجھے یہ پیسے واپس لوٹاؤں گی بیٹے بیٹے یہ بات تو سمجھ آگئی پیسے آئیں یا نہ آئیں آپ کی گوٹس کم ہو گئی بیٹے لیکن بیٹے لیکن کاجل کو کس نام سے اب ہم پکاریں گے اکاؤنس کے اندر بیٹے ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو کاجل کا نام اب پڑھے گا ڈیٹرس ایک بچے نے کلاس پہلی مالی اٹڈ نہیں کی تھی وہ سمجھدار تھا ابھی بھی ڈھیلا ڈھیلا بیٹھا ہے لکھ رہا نہیں وہ کہتے ہیں ڈیٹرس کیا ہوتے ہیں بیٹے یہ شروع کے دو تیل لیکچرز بھی باتھا رہا تھا میں نے کو تیل ہر ملومی مالجlee ڈی 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 ٹی ڈیا بیٹھ و آہ آر رہ س ڈیٹرس ڈیٹرس کا مطلب ہے جن لوگوں کو حم نے ہر اکما پاس ہے اور وہ ہمیں بھریش میں پیسے دیں گے ہماری لینداری ہے ان کی دینداری ہے ہماری لینداری ہے ان کی دینداری ہے ڈیٹرس they have to pay they have to receive it means they are our debtors and debtor is an asset because I will be getting a benefit in the future from them تو بیٹے کاجل کو کاجل کے نام سے بھی پکارے ہیں آج کے بعد کاجل تمہارا آج سے نیا نام ہے جیسے آپ سب کے گھر کے نام ملک ہوتے ہیں کاجل تمہارا آج سے نیا نام ہے کیا سر کیا آج سے نام ہے debtors کیا نام ہے debtors ٹھیک ہے کاجل کہتے ہیں ٹھیک ہے سر آئیے کاجل آپ کو وائدہ کر رہی ہے کس بات کا وائدہ کیونکہ آپ نے اس کو سبان فری میں دیا وہ کہتے ہیں میں یہ گھر لے جا رہی ہو اور میں آج یہ وچن دیتی ہوں کہ میں اس دیر آؤں گی اور پر میں پیسے دے دوں گی واپس لوٹا دوں گی ٹھیک ہے جی بالکل بڑی آؤں اب سوال آتا ہے کتنے کی گھر بیچی تو میں debtors کی بات کر رہا ہوں چاہے آپ نے میتو کو چاہے آپ نے کاجل کو بیچا چاہے مونکا کو چاہے کیٹرینر کو چاہے دیپی کار ہو کسی کو بھی بیچا ادھار میں بیچا تو پیٹے ادھار میں جس کو ہم بیچتے ہیں اس کا نام ہم کہتے ہیں کہ وہ debtors ہے اب کتنے کا بیچا یہ سوال آتا ہے میں نے کہا دندے میں گوڑا گھاس سے کبھی پیار نہیں کرتا آئیے 1200 روپے کی cost price سے چھوٹے سی working کر رہے ہیں جو میں نے پہلے سی کر دی ہے آپ پیس نوٹ کر لیں 1200 روپے کا سمان تھا لاغت تھی جس کو ہم نے 25% profit میں sale کیا اس کا مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر 100 روپے کی رہی ہوگی اگر 100 روپے کی cost رہی ہوگی تو پیٹے اس پہ 25% add کر دیا جائے ہے نہیں ہے نہیں تو 25 روپے ہی تو آئے گا اس کا مطلب ہم نے ہم نے 125 روپے میں ہم نے 125 روپے میں بیچا 125 روپے میں اگر ہماری لاغت سو تھی اور اگر لاغت 1200 تھی اگر 1200 تھی تو 300 روپے کا profit add کر کے ہم نے 1500 روپے بیچا اب یہ 1500 روپے suspense ہے پیٹے question میں نہیں دیا ہوا یہ ایک نئی چیز تھی آجان تھی روپے میں بیٹے 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 ایک بیٹے 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 ملے گا اور اس سے ہم یہاں پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے کتنا لکھیں گے بہت 1500 کاجل سے 1500 ہمیں گھر میں پڑی تھی 1200 ہم نے اپنے مین بند میں رکھا اب بتاؤ mismatch آگیا ڈبل ڈبل ڈی 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 ٹھرڈ ایکویشن لکھا جی کانڑ لکھنا ہے پیٹے ٹرانزیکشن میں لکھیں گے کانڑ سیل آف گوڈز اون لکھو پیٹے سب بچے لکھیں گے قسم ہوگی اگر آپ نے نہ لکھنا تھیر بتا رہا ہوں قسم ہوگی آپ ایک تھرڈ کالم بنائیں گے ڈیکٹرز کا پیٹے دیکھو پیٹے جگہ نہیں ہے پیٹے میں یہاں لکھ رہا ہوں پیٹے پلیز آپ کے باس جگہ ہوگی آپ پورا لکھنا اسپیلن کو بتا ہو پیٹے لکھلو ڈ ڈ ڈ o ڈ ڈ پیٹے ابھی ڈبل ایفرٹ مجھے تھا پیٹے 15 ڈ ڈیٹرزард بڑھ جائیں گے اور بیٹے بارہ سو روپے کی گوڈز کم ہو جائیں گے اور بیٹے تین سو روپے کا پروفیٹ بڑھ جائے گا کپٹل بڑھ جائے گی آرام سے دیکھ لو بیٹے وہ جلدی تھوڑی ہے میں نے ابھی ڈبل ایفیکٹ الگ سے بھی پتایا گوڈز بارہ سو کی کم ہو رہی ہے کیونکہ کس تو بارہ سو کی ہے اب کاجل سے ہم نے لینے پندرہ سو ہے تو کاجل ایک ڈیٹر ہے تو میں نے ڈیٹر کا کالو ملک بلایا سو کیوں کہ ڈیٹر نے کیسے دے تو پندرہ سو آگے پیٹے پندرہ سو اور بارہ سو میں تین سو روپے کا ڈیفرنس ہے تو یہ تین سو روپے میں نے یہاں پر دکھا دیئے آئیے باقے زیرہ زیرہ کر دیتے ہیں بارہ ہزار تین سو زیرہ آٹھ ہزار دو ہزار آٹھ سو پندرہ سو آرام سے پیٹے پیٹے کیپٹل بارہ ہزار تین سو روپے کی ہو بھی ہے پہلے بارہ ہزار روپے کی تھی لائیبریٹیز پہلے بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں تھی اس کا مطلب آپ کی کیپٹل اور لائیبریٹیز بارہ ہزار تین سو گیا ہے اب اسٹس دیکھ لو آٹھ ہزار روپے کا کیش ہے پہلے بھی آٹھ تھا ابھی آٹھ ہے اس ٹرانسکشن میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ادھار میں بیچیا ہے نا باتے کرج میں ادھار میں بیچیا ہے دو ہزار آٹھ سو روپے کی گھوٹس رہ گئی کیونکہ بارہ ہزار ہزار روپے کی گھوٹس رہ گئی آٹھ بارہ بیٹے بارہ تین سو آ رہا ہے آپ چک کر لیجے میری ایکویشن بلکل ٹیلی کر رہی ہے کوئی ٹینشن کی بات ہے ایک بچے کو یہ بھی نہیں پتہ کونسا کوشن کر رہے ہیں بیٹے کوشن پر پانچ کر رہے ہیں آپ سیریس ہو جائیں لائیف میں 11 کلاس کے اکاؤنٹس میں اگر آپ کو پوری کلیریٹی آ گئی تو آنے والے دنوں میں آپ اپنے ماسٹر کے چکے چھوڑا دو گے آئیے آئیے نیکس ٹرانزکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بڑی تین ٹرانزکشن درہ گئی ہیں بڑی آسان سی لڑھتی ہیں بہت بار کر چکے تو میں تھوڑی سپیڈ بڑھا ہوں گا فورت ٹرانزکشن لیکی کیا پیڑ جنرل ایکسپینسز ایک بچہ کہتا ہے جنرل ایکسپینسز کا مطلب کیا ہوگا بیٹے جنرل بیٹے جھاڑو لے آئے صفائی کرنے کے لیے بیٹے فرنال لے آئے بیٹے دھوپ بڑتی لے آئے بھگوڑان کے عزام نے حبوم چاہے چکدی جھاڑ کرنے کے لیے اس کا مطلب روز مرہ کے مسلمیس جو خرچے ہوتے چائے پیلی پانچ روپے کی تس روپے مروڑی کھالی کچھ کھالی یا لے آئے اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے جنرل ایکسپینسز تو ہم نے جنرل ایکسپینسز پے کیے اور ویجز پے کی بارہ سو روپے کی پیٹے اینڈ لکھا ہے اینڈ کا مطلب سمجھتے ہو یہ اینڈ یہ اینڈ یہ بھی اور یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی تو پیٹے ٹوٹل کتنے دیئے بارہ سو روپے ایک ہزار جنرل ایکسپینسز کے دو سو روپے ویجز کے پیٹے اس کے بدرے میں کوئی ایسے تھوڑی کریٹ ہوا اور ایکچولی میں تو کیش ہی پے کیا ہے یہ تو جھوٹے ہیں کہ اپنے جنرل ایکسپینسز پے کیا جنرل ایکسپینسز پے کی پیٹے کیش پے کیا ہے پیٹے یہ ایکسپینس ہے پیٹے اس سے کوئی ایسیڈ کریٹ ہی ہوا پیٹے ڈبل ایکسپینسز کے لیے آپ کو جنرل ایکسپینسز اور کیش جو بارہ سو روپے کا کرچہ ہے یہ کیپٹل سے کم کرنا پڑے گا نیتو اب نراز ہو جائے گی موگام کو دکھی ہوا بتاؤ کیوں 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 کی اس کی جو بارہ سار تین سو روپے کی کیپٹل تھی ابھی تو پہلی ٹرانسیکشن تو خوش تھی اب دکھی ہو جائے گی کیوں کیوں کی پیٹے یہ پندرہ سو روپے بارہ سو روپے اب کم ہو جائیں گے اس کی کیپٹل کم ہو جائے گی کیونکہ پیسے تو دے دیئے اس کے بدرے میں کچھ نہیں آیا ملدور کے ہاتھ بھی آئے کاٹ کے نہیں رکھ لئے ہم نے کوئی ایسیڈ کریٹ نہیں کیا کھرچے دیئے جھاڑو لیا اب جھاڑو کوئی ایسیڈ ہے چلیے بارہ سو روپے کا حساب کتاب بھائی اور میں آئیے جی یہاں لکھ رہے ہیں فور پوائنٹ میں پیڈ پیڈ ان کیش میں جان کے کلیر کرنے کے لئے لگ رہا ہوں جنرل ایکسپینسز پلس ویجز آرام سے پیٹے اوہی میں کہتا ہوں جی گرامر تو دیکھی نہیں جاتی اکاؤنٹس میں آپ زیادہ ٹینچر مدلیں اگر آپ میں سے کسی کا ہاتھ ٹائٹ بھی انگلیش میں کوئی ٹینچ نہیں بار اور میں بتا ہوں کہ انگلیش میں ہاتھ کھرلا ہو سکتا ہے وہ بھی میں میرا بھی ٹائٹ دھینے دھرے میں نے کووز کیا پیڈ in cash 1200 روپے بیٹے cash balance کم ہو جائے گا بیٹے goods میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بیٹے debtors کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بیٹے ادھار تو لے بھی نہیں رہے بیٹے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اب نیتو یہاں رونے شکو کر دیا کیوں کیونکہ نیتو کیونکہ 1200 روپے سے capital کم ہو جائے گی کیونکہ یہ expense ہے اور اس سے کوئی asset create نہیں ہوتا ٹھیک سے ایک 11,100 یہ آجاب دس میں سے دو آٹ سات میں سے ایک گیا چھے یہ بیٹے 2,800 لے گا اور debtors پیٹے پندرہ ہی رہنے آرام سا چک کریں پہلے ٹھوٹل کریں ٹھوٹل کر لیں چک کریں کیا ہماری equation مل رہی ہے 8 8 6 5 1 اس میں پہلے assets کر رہا ہوں 1 2 2 2 3 5 6 11 11 11 11 100 capital plus libanities ہا رہا ہے اور 11 11 100 assets بھی ایک بچہ تو ڈاس کرنے لگ گے اس نے سر سمجھ آگیا ٹھیکے اچھی بات آپ کو سمجھ آیا آئیے آئیے میں next transaction کی طرف چل رہا ہوں میں next transaction کی طرف چل رہا ہوں پیٹے sold goods دیکھو دوسری بار بیچے 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 sold goods ایک اور پہلے بیچا تھا کاجل گو اب یہاں نہیں بتائے کس کو بیچا ہے اب یہ دیکھو جب بھی ادھار میں بیچا ہوگا تو جس کو ادھار میں بیچا ہے اس کا نام ضرور دیا ہوگا اور جب بیٹے بیچے بیچے تو ہمیں کس کو بیچا وہ لے کے جا رہا سمجھ انہوں پیسے دیکھے جا رہا اب وہ چل رام لال تھا بھوت تھا بھوت نہیں تھی چڑیل تھی ہمیں کہ لے نا ڈا کیش آیا ٹھئیگا بھائی تو دیکھو لکھا ہے sold goods cost ڈا 800 for cash rupees 1000 چلو وہ بات تو سمجھ آتی ہے 800 کی goods ہم نے 1000 میں بیچ دی cash میں بیچ دی اس لئے نام نہیں بتایا گیا یہ بھی اگر نام نہیں بتا جاتا یا by default ہم ہم مانتے ہیں کی profit میں ہم مانتے ہیں کی cash میں ہی بیچ خرید گیا لیکن اگر اوپر دیکھیں کاجل جو میں لابن سکیا ہے sold goods to kajal own credit بیٹے بیٹے اگر مان لیتے own credit بھی نہ ہوتا خلی دکھاؤ sold goods to kajal costing 1200 and 25% profitable cost تو میں آنے مالے کوششن میں بتاؤ ہوا آپ اس case میں اس کو cash نہیں مان سکتے آپ کو یہاں بہا پر credit باننگی لیکن ابھی وہاں کو جا رہے ابھی تو ہی پرے میرا بچے register کھلا 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 چلو پہلے goods costing 800 for cash 1200 میں چاہتا ہوں آپ کر کے دکھاؤ دیکھتا آپ کتنا سمجھ رہا کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ 11 100 100 100 capital 11 100 capital 11 11 100 capital capital میں پاس sheet چھوٹی ہے اس لئے لکھرا ہوں آپ دوبارہ دوبارہ یہ 0 چھوٹی یہ cash تھا یہ goods اور یہ datas اب بتائیے datas کتنے 1500 کی اور میں یہ sheet پہ چلے جائے گا 1500 200 اور 800 اور 800 اور 800 800 800 اور 800 میٹے یہ 800 ہے 6800 cash آرام میں کچھ کیا نہیں بچہ نے یہ لکھل چھئی چھئی میں پچھلی sheet آپ اس transaction entry کریے سر کون سی پیٹے goods sold goods rupees 800 for 100 آپ نے 1000 میں بیچی sale of goods at profit بیٹے profit جان کے آپ mind میں clear at profit of 20 200 لکھئے بچے لکھئے 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 تو ہم 200 روپے یہاں پر add کریں گے 800 روپے کی goods less کریں گے اور ایک ہزار کا cash کریں گے ڈیٹس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ڈیانہ ہزار تین سوڑ پہ یہاں سات ہزار 800 روپے کی گوٹس ہوگئی آرام سے دیکھ لیجے اور لاسٹ ہے جی received from کاجل جو کاجل کو ادھار میں بیچا تھا جس نے promise کیا تھا آج وہ پیسے دے گی پیسے دے گی تو cash آئے گا اور اس کی ڈیٹس کم ہو جائیں گے تو پیٹے cash کو بڑا دو اور ہزار ڈیٹس میں سے کم کر دو کو ڈیٹس جی میں کچھ بھی نہیں ہوگا 11300 روپے لیابلیٹی بیسے ڈیلو چلتی آ رہی ہے 8800 روپے اور 2500 ڈیٹس ڈیٹس دیکھ لیں اور ٹوٹل کریں دونوں ماچ کر رہا ہے بی جوالی بی چیر خول موسیقی